نمازکار بہت سواگتہ آپ سبھی کا میں ہوں سشان سنہا بنگال میں کولکتہ میں محلہ ڈاکٹر کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اور اس سے بھی نشنس اس سے بھی کرور یہ ہے کہ اس کے بعد سسٹم نے جو کیا اس کو لے کر جو پرشن پوچھے جانے چاہیے تھے انڈی آلائنس اس پر خاموش دیش کے کئی پترکار اس پر خاموش لیکن سپریم کورٹ خاموش نہیں ہے یہ اچھی بات اور آج دوسرا دن تھا جب اس پورے معاملے میں سو موٹو سنگیان لینے کے بعد سپریم کورٹ نے اس معاملے میں سنوائی کی اور آج تو سپریم کورٹ نے گجب دھولائی کی ہے بنگال میں جو قانون ویبستہ ہے اس کو لے کر بنگال پولیس کے دعووں کو لے کر اور وہاں پر ایسی ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ جج کو یہ تک کہنا پڑ گیا کہ تیس سال میں ایسا نہیں دیکھا آج آپ کو اس پوری سنوائی کے ویڈیوز دکھاؤں گا ڈیٹیل ایک ایک بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کولکتا ماملے میں سپریم کورٹ میں آج کیا کیا ہوا ہے پہلے ایک ایک ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنا شروع کرتا ہوں سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ آج اس پورے ماملے میں سی بی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ بھائی سبوتوں سے چھڑ چھاڑ ہوئی ہے کرائیم سین کامپرمائز ہوا ہے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے کہ سی بی آئی جو اس پورے ماملے کی جانچ کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرائیم سین کامپرمائز ہو گیا اور سبوتوں سے چھڑ چھاڑ ہوئی اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ بھائی آپ اندازہ لگائیے کہ اس جگہ پر کیا ہوا ہوگا اور کتنے گمبیر پرشن کھڑے ہوتے ہیں ایف آئی آئی آر دیر سے ہوئی جج نے کہا تیس سال میں ایسا نہیں دیکھا جو بنگال کے ماملے میں کپل سببل اور وہاں کے لوگ بتا رہے ہیں اس ماملے میں جج کو کہنا پڑا کہ بہت ساپ کیا بات کرتیس سال میں ایسا نہیں دیکھا سپریم کورٹ کی چار سکت ٹپنیاں پہلے آپ کو بتا دوں سبح پانچ بجے موت کی سوچنا ملی تو رات گیارہ بچ کر پیتالیس منٹ پر ایف آئی آر کیوں ہی پانچ بجے پتا چلا کہ ایسی گھٹنا ہو گئی اور رات کے گیارہ پیتالیس پر کریمیشن ہونے کے بعد انتیم سانسکار ہونے کے بعد کیوں ایف آئی آر درج ہوتی ہے اس پر گمبیر پرشن اٹھے انیچرل ڈیتھ ریپورٹ درج کرنے سے پہلے پوسٹ مورٹن کیسے ہوا بھائی آپ کہہ رہے ہیں اپراکرٹک موت کی تو جب اپراکرٹک موت ایف آئی آر میں درج ہو جاتی ہے یا پولیس درج کر لیتی ہے ڈائری میں اس میں تب جا کر پوسٹ مورٹم ہوتا ہے نیچرل ڈیتھ کا پوسٹ مورٹم تھوڑی ہوتا ہے جج نے یہاں پوچھا کہ بھائی پہلے آپ پوسٹ مورٹم کر رہے ہیں اور اس کے بعد دکھ رہا ہے کہ بھائی وہاں پر انیچرل ڈیتھ ہوئی یہ لکھا گیا اور اس پر کیا کپل سمبل نے جب آگے وہ آگے بتاؤں گا لیکن یہ پرشن اٹھا کہ ایک ایسے سمبل کی پہلے پوسٹ مورٹم اور پھر انیچرل ڈیتھ ڈیتھ جس کو کہتے ہیں وہ درج کیا گیا پچھلے تیس سالوں میں پولیس کی ایسی لاپروہی نہیں دیکھی اس سے بڑی بات کوئی کیا کہہ سکتا ہے کہ ایک جج کہہ رہے ہیں کہ تیس سال سے میں جج ہوں اور میں نے اس سے زیادہ لاپروہی نہیں دیکھی اس کیس میں مائلہ اے ایس پی ادھیکاری کی بھومی کا پر بھی سندے ہے یہ بھی کہا گیا ایک بار جو بڑی بات آج جج نے کہی وہ آپ کو بتا دوں کہ ایف آئی آر چودہ گھنٹے سے دیری سے کیوں درج ہوئی پرنسپل کو سیدھے کالے جا کر ایف آئی آر درج کرانی چاہیے تھی پرنسپل کس کا بچاپ کر رہے ہیں یہ کوٹ پوچھ رہا ہے بوس کوٹ پوچھ رہا ہے کہ پرنسپل کس کا بچاپ کر رہے ہیں اور انہوں نے استیفہ دیا تو دوسرے کالیج میں ان کو کام کیوں ساپ دیا گیا یہ کوٹ کو سمجھ میں آ رہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ممتب انرجی سرکار کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا خیر آج جو بڑی ٹپڑیاں ہوئیں اس میں سے ایک بڑی ٹپڑی یہ بھی تھی کہ بھائی جج نے کہہ دیا کہ تیس سال میں ایسا تیس سال کے کریئر میں ایسا کام نہیں دیکھا وہ ہوا کیا پہلی ذرا اس کو سمجھئے پھر آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں جسٹس پاردی والا انہوں نے پوچھا کہ پوسٹ موٹم کب کیا گیا تو کپل سببل نے کہا کہ شام کو چھے بچ کے دس منٹ سے شام سات بچ کے دس منٹ کے بھی پوسٹ موٹم جسٹس پاردی والا نے کہا کہ جب آپ پوسٹ موٹم کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اپراکرتی موت کا ماملہ ہے بھائی نیچرل ڈیت تو اس میں پوسٹ موٹم نہیں ہوتا پوسٹ موٹم کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو لگ رہا ہے یہ بہت آشچہ رہے جنک ہے انیچرل درج کرنے سے پہلے پوسٹ موٹم کیا جاتا ہے یہ جج نے پوچھا کہ آپ پہلے پوسٹ موٹم کر رہے ہیں پھر آپ کیس میں جو ہے وہ ڈال رہے ہیں کہ یہ انیچرل ڈیت ہے ان سے کہیے کہ ذمہ داری سے بیان دے جلدبازی سے کوئی بیان نہ دے اور اسی پر جسٹس پاردی والا نے جب کپل سببل نے کہا کہ ایسا نہیں ہے آپ پیج نمبر ٹو دیکھئے جو کیس ڈائیری تھی اس میں صوبہ ہی درج ہو گیا تھا کہ انیچرل ڈیت وغیرہ وغیرہ ہے وہ ابھی آپ کو آگے بات بتاؤں گا تو اس پر راجس سرکار نے اس کیس میں اس طرح سے کام کیا ہے جو میں نے اپنے تیس سال کے کریئر میں نہیں دے یہ جج کہہ رہے ہیں کہ تیس سال کے کریئر میں ایسا ہم نے نہیں دیکھا ہے اور اس پر ابھی آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں کپل سببل ہنس رہے ہیں اس طرح سے دکھا رہے ہیں کہ کوئی بڑی بات نہ ہو بوس یہ ایک جج کا کہنا کہ تیس سال میں ایسا کام نہیں دیکھا جو وہاں بنگال پولیس کر رہی ہے اور وہ یہ ہنسنے کی بات ہے یہ تو شرم سے سر جھب جانے کی بات ہے اور آپ دیکھئے وہاں پر کیا ہوا آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں ذرا سنیے اگر آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں نہیں کہ طرح فعل ک insects été جوڈیو دکھاتا ہے um آپ دیکھوڑی ویڈیو دکھاتا ہے اس بوسیو کیا آثرتا ہے ہم شوڈے لگائی میروں مسئل simulator چھ وما هرے ہیں یہ formatting پر حالی ہے جو دیکھان machstر ت Standing اور اس چلنے کت پر کریتے ہیں وہ ملتوں سے محافظ جب؟ رہاکتے ہیں تمام ہماراکتے ہیں تو ملتوں کو سکتے ہیں کہ اس کا ہے کیونکہ کو ایک ایک کیا کام loose بہترین جایانا جایانا برای برای بیا پیسید برای بای مونوووووووو ٹھالاتی سوچیے جج کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کپل سببال صاحب آپ سہی ہوں لیکن آپ کی پولیس نے جس طرح کا پروسیجر اپنایا ہے میں نے تیس سال کے کریئر میں اور کپل سببال ہنستے ہوئے کہہ رہے ہیں کیا تیس سال میں ایسا نہیں ہوا دیش کے کسی حصے میں جہاں جہاں یہ جج رہوں گے انہوں نے ایسا نہیں دیکھا اور وہ کالکتہ پولیس کام کر رہی ہے جس پہ سوال اٹھ رہے ہیں اور کپل سببال کہہ رہے ہیں یہ بنگال پولیس کا حال ہے کالکتہ پولیس کا حال ہے سوچئے کیا قانون ویبستہ بچی ہوگی وہاں پر اور کیا جانچ کالکتہ پولیس کر رہی ہوگی جس کے پروسیجر پر کوٹ میں اتنے گمبیر پرشن کھڑے ہو رہا ہے آگے سنیے صرف اتنا ہی نہیں ہوا اس کے بعد جو ہے جو کیس ڈائیری کی جانچ کی بات ہوگی آپ سوچئے کتنا اوشواس اس وقت جو ہے وہ بنگال پولیس کو لے کر ہے کہ کہا گیا کیس ڈائیری میں انٹری ہوئی صبح پانچ بچ کر بیس منٹ پہ پھر صبح دس بچ کے دس منٹ پہ اسپتات سے سوچنا ملی کہ مہیلا ارد نگد حالت میں پڑی تھی جب پوس موٹم اور انیچرل ڈیٹ کا سمیں ساپ نہیں ہو سکا تو کوٹ نے کہا کہ سی بی آئی کو کیس ڈائیری کی جانچ کرنی چاہیے اور پتہ لگانا چاہیے کی کیا اس میں کچھ پنے بعد میں جوڑے گئے اس کے ساتھی کالکتہ پولیس کی طرف سے جانچ کرنے والی مہیلا اس اس پی کی بھومکہ پر بھی سوال کھڑے کیے جسٹس پردی والا نے پوچھا کہ انہوں نے اس طرح سے کام کیوں کیا اور ساتھی آدیش دیا کہ اگلی سنوائی میں جس پولیس نے پولیس والی نے کیس ریجسٹر کیا تھا اس کو بولیے جرہ پیش رہے مطلب آپ سوچئے کہ کالکتہ پولیس پر کتنے گمبیر پرشن کھڑے ہو رہے ہیں کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیس ڈائیری میں انیچرل ڈیٹھ پوسٹ موٹم کے پہلے لکھ دی گئی تھی تو جسٹس کو بھی یہ شک ہو رہا ہے پرائیما فیسی ان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہاں چھڑ چھاڑ ہوئی ہے اور وہ سی بی آئی سے کہہ رہے ہیں ذرا جانچ کیجئے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ پنے بعد میں جوڑے گا یہ کالکتہ پولیس پر اس دیش کی سپریم عدالت کے ایک بڑے جج کی کے وشواس کا لیول ہے آپ سوچیں پبلک کیا وشواس کرے گی جب جج وشواس نہیں کر پا رہے ہیں کہ سب ٹھیک سے ہوا یا نہیں اور وہ کہہ رہے کہ جانچ کیجئے اور جس نے پولیس والے نے کیس درج کیا تھا جرہا اس کو بلائیے اس سے بھی جانتا رہے ہیں یہ بنگال کا حال ہے یہ ممتاب انرجی کی پولیس کا حال ہے کہ کوٹ میں رکھے گئے فیکٹس پر جج کو بھی سیدھے سیدھے دیکھ کر بھروسہ نہیں ہو رہا ہے یہ ہوا ہے وہاں پر اور سنیے ذرا آپ کو ایک ایک چیز میں کہہ رہا ہوں بتاتا ہوں سنیے کیسے آج پنگال میں جو قانون مبستہ ہے اس کو لے کر سپریم کوٹ میں جو باتیں ہوئی ہیں اس میں دھجیاں ہوئی ہیں اگلی بات جو کہی گئی وہ یہ کہا گیا چیف جسٹس کی طرف سے ایک پہلو بہت پریشان کرنے والا ہے موت کی unnatural death کی انٹری صبح 10-10 بجے درج کی گئی یہ کہا جا رہا ہے crime scene کی سرکشہ سبو جھٹانے آدھی کا کام رات ساڑھے گیارہ بجے کیا گیا تب تک کیا ہو رہا ہے اور یہی cv i کہہ رہی ہے کہ بوس جب آپ کو صبح 10-10 پہ پتا چل گیا کہ وہاں پر لڑکی جو ہے مائلہ جو ہے وہ ارد نگن حالت میں ہے تو آپ کو تو اسی وقت crime scene کو جو ہے وہ گھیڑ دینا چاہیے تھا تاکہ وہ crime scene compromise نہ ہو چیف جسٹس پوچھ رہے ہیں کہ بھائیہ رات کو ساڑھے گیارہ بجے آپ جو ہے وہاں پر پولیس پہنچ کے crime scene کو جو ہے وہ سرکشت کر رہی ہے اتنے گھنٹے یہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے کیا ہو آپ ہے اور اسی لیے cbi نے آروپ لگایا ہے کہ crime scene compromise ہو گیا ہم کو تو پانچ دن بعد جانچ ملی ہے اب cbi کیا ہی ڈھونڈے گی مجھے یہ بتائیے پانچ دن بعد ایک crime scene جو پہلے ہی دن compromise ہو گیا یہ آروپ لگ رہا ہے اس میں cbi پانچ ہوئے دن کیسے سب چیزیں ثابت کرے گی یہ بتائیے سنیے وہاں crime scene compromise ہونے کو لے کر کیا بات چیت ہوئی ہے اس میں کیا کوئی پانچ ہو with اپنی sees onے کی ہے کوئیی کے لئے مجھے nosso جای پانچ دن رہی ہے nس طور پانچ اوڈے گیا موسیقی نظر موسیقی نظر مساڈے گیا موسیقی سوال شامس یہ ساری ڈیٹیل وہاں بتائی گئی کہ بھائی جو ویڈیو گرافی بھی ہوئی پس مورٹم کی اور ساری چیزوں کی وہ تب ہوئی جب پیڑیٹا کے دوستوں نے کہا کہ بھائی یہ ویڈیو گرافی ہونی چاہیے اور اسی لئے سولیزیٹر جنرل کہہ رہے ہیں کہ مطلب دوستوں کو بھی شک تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ کچھ گڑ بڑ ہے اور وہ معاملہ گڑ بڑ آ سکتا ہے اس لئے ویڈیو گرافی کی انہوں نے بات کی اتنا ہی نہیں آج کپل سببل وہاں پر ہسے کسی معاملے پر تو ان کو پھٹکار بھی لگ گئی پس مورٹم اور انیچرل ڈیت کی انٹری کو لے کر تشار مہتا اپنی بات رک رہے تھے انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر اسپتال کی طرف سے درج نہیں کرائی گئی بلکہ پیڑتا کے پیٹا کے منتوں کے بعد درج ہوئی کپل سببل نے ہستے ہوئے ان کے سوال کا جواب دیا تو سولیزیٹر جنرل بھڑ گئے انہوں نے کہا کہ کسی کی موت کا معاملہ ہے بوس اور آپ یہ ہسنے کا معاملہ نہیں ہے آپ سنیے وہاں پر کیا ہوا اس کا ذرہا آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھاتا ہوں اس کے بعد آپ کو آگے کی بات دکھتا اوفید ڈیو 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 ویڈیو ڈیو Νıyorlar میں وہاں چیزیں ڈیو ڈیو ِ کیاڈیو ڈیو ٹ کے پیٹا ہوں ٹ اے ڈیو ٹ کے اس کے بعد مراقہ opening ひٹھے گئےہ gezqueہ دائیو دا بھی ک satisfy خورتا ہے جنرل داядی دای ریا celui اس کے دادیرے والمین ور اپنجزا quieres cuánt开 قردد داء particle ہدتا ہے اس کے بعد ان کا覆� روطہ ہے فولو تو کپل سببل اتنے گمبیر ماملے پر ہستے بے جواب دے رہے تھے جس پر سی بی آئی کے وکیل جو ہیں سولی سکر جنرل تشار مہتہ وہ ناراض ہو گئے بچی کی موت ہوئی ہے اور آپ ہسیے مت یہ ہسنے کا ماملہ نہیں اس کے بعد وہاں پر کیا ہوا آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں اس پورے ماملے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بھائی ڈاکٹروں کو کام پر لوٹنا ہوگا اور سولی سکر جنرل نے کہا کہ ہمارے پاس پششم بنگال کے موجودہ منتری کا بیان ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے نیتا کے خلاف کچھ بھی بولا گیا تو انگیاں کار دی جائیں گے اس پر کپل سببل نے کہا کہ آپ کے نیتا تو بولی مار دیں گے یہ کہتے ہیں تو چیف جسٹس کو کہنا پڑا کہ بھائی اس کا راجنیتی کرنہ مت کیجئے قانون اپنا کام کر رہا ہے ہم ڈاکٹروں کی سرکشہ کے بارے میں چندت ہیں ہمیں ایسے دشا نردیش نہیں بنائیں گے ایسے دشا نردیش نہیں بنائیں گے ہم پروٹوکال لاغو کریں گے یہ بھی آج کہا گیا چیف جسٹس کی طرف سے اور اس پورے ماملے میں آپ سوچئے کتنے گمبیر پرشن آج کھڑے ہوئے ہیں بنگال میں جو قانون ویبستہ ہے اس کو لے کہ بوس چل کیا رہا ہے پہلے کلکتہ ہائی کورٹ نے اتنے ہی گمبیر پرشن اٹھائے تھے اتنے ہی گمبیر ٹپڑیاں کی آج ماملہ سپریم کورٹ میں جب سنوائی ہو رہی ہے آگے بڑھ رہا ہے تو وہاں بھی اتنی ہی گمبیر ٹپڑیاں کی جاری کرائیم سین کامپرمائز ہونے کا آروح لگ رہا ہے ان نیچرل ڈیتھ کب بتائی گئی نہیں بتائی گئی اس کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور جج کو کہنا پڑ رہا ہے کہ سی بی آئی اس کو دیکھے ذرا پنے انہیں بعد میں تو نہیں جوڑے گئے اور پولیس ادھیکاری کو سمن کرنا پڑ رہا ہے کہ تم آؤ ذرا بتاؤ یہاں پہ جج کہہ رہے ہیں کہ تیس سال میں اپنے کریئر میں ایسا کام نہیں دیکھا پولیس کا جیسا پولکتہ پولیس کر رہا ہے پرنسپل پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ پہلے ہی اسے ایف آئی آر درج کیوں نہیں کرائے ماں باپ کو انتجار کیوں کرائیا اور اس کے بعد اس کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے اور پھر سوال اٹھ رہا ہے کہ بھائی اس پورے ماملے میں جو بھی گھٹنا ہوئی اس میں کیا واقعی میں بنگال کی سرکار گمبھیر تھی نیائے دلانے کو لے کر یہ ہر عام آدمی کے من میں آج پرشن حالانکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ سی بی آئی جو ہے وہ جو کرو ہتیا ہوئی اس ماملے کی جانچ کرتی رہے گی کولکتہ پولیس جو ہے وہ جو گھٹنا ہوئی تھی توڑ پھوڑ ہوئی تھی اس کی جانچ کرتی رہے گی لیکن آج سپریم کورٹ میں جو باتیں کہیں ہیں اس سے سب سے بڑا پرشن یہی ہے عید بچی ہے اور جب کرائم سین کامپرمائز ہونے کے عاروپ لگ رہے ہیں تو کیا اس معاملے میں کبھی بھی نیائے مل پائے گا کیا سی بی آئی نیائے نیائے دلوا پائے گی یہ بھی بڑا پرشن اور اگر نیائے نہیں ملا تو اس کی ذمہ دار کیا بنگال کی پولیس اور بنگال کی سرکار ہوگی آپ کی رائے ان سوالوں پر کیا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے کمنٹ کریں